موسیقی تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبکرائب کیجئے بیل بیٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اس کے علاوہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے اگر لائک کریں گے تو اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا شکریہ پاکستان فلملسٹری کی معروف ادھکار اور رقاصہ امروزیہ سے لیا گیا ہے کیادگار انٹرویو جب ہم نے صحافت کی دنیا میں قدم رکھا تو اس زمانے میں ہم نے نگار اخبار اور اپنی کتاب سنہی لوگ کے لیے امروزیہ جی کا ایک مکمل معلوماتی اور تفصیلی انٹرویو کیا نگار اخبار میں شائع ہونے کے بعد ہمارے اس تفصیلی انٹرویو کو پڑھنے والوں نے بہت پسند کیا اور بعد میں ہم نے اس کو ویڈیو کی شکل دیکھ کر اپنے چینل گودو فلمارکائز پر بھی آپ دیکھنے والوں کے لیے اپلوڈ کیا یہ ایک بڑا دلچسپ اور معلوماتی انٹرویو تھا اور فلم اور ڈانس سے متعلق جو دلچسپی رکھنے والے لوگوں کے لیے بہت دلچسپی کا سبب بنا بہرحال پھر وقتاں فوقتاں ہماری ہمیشہ امروزیہ بیگم سے ملاقات ہوتی رہی وہ بہت پیار کرنے والی بہت ہی سادہ اور نفیس شخصیت ہیں جب بھی ملی بہت پیار سے ملی اور تفصیلی انٹرویو دیا ہمیں اس بار بھی ہمیں ان سے ایک تازہ ترین انٹرویو کرنے کا موقع ملا اور جو کہ میں امید کرتا ہوں کہ میرے دیگر انٹرویوز کی طرح آپ اس کو بھی پسند کریں گے جیسے کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ گڈو فلم آرکائف سے منتقب ہماری ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جب آرٹس کا انٹرویو کریں تو اس کی فلمی کلیکشن جو کہ ماضی کا ایک حصہ بن جاتی ہیں وہ انہیں توفتاً پیش کریں اور اس سے جڑی یادوں کو وہ آپ دیکھنے والوں سے شیئر کریں سو اسی طرح امروزیہ بیگم کے ساتھ بھی یہی ہوا انٹرویو کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی فلم آرکائف سے منتقب ان کی فلمی غیر فلمی نایا کلیکشن انہیں توفتاً پیش کی جسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی اور ان سے جڑی یادوں کو بھی ہم سے شیئر کیا جو کہ آپ اس فیڈیو میں دیکھ سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میرے دیگر انٹرویوز کی طرح آپ اس انٹرویو کو بھی پسند کریں گے تو آئیے چلتے ہیں امروزیہ جی کے انٹرویو کی طرف آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ دیکھنے والوں کو بھی سلامت رکھے آمین موسیقی 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 سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آرٹسٹ آپ لگی نہیں رہی انتنا سیمپل انٹرویو دیا میں کہ جی بس بسے بیٹھے تو یہ گھڑو جی کی محبت ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ مہین بھی سادہ اور سچی فنکال ہیں اور آپ کا بھی پاکستان فرمڈسٹری میں جو کام ہے جو حصہ ہے وہ قابل تاریف ہے ایک نام آپ نے اتنا بنایا ہے اور لوگ آج بھی آپ کو چاہتے ہیں کیونکہ کبھی کبھی میں اپنی فیس بک پہ کچھ مطلب اپڈیش کرتا رہتا ہوں پرانے آرٹسٹوں کے حوالے سے جب میں امیروزیہ جی کہ کچھ بھی جالتا ہوں تو وہ اتنے خوش ہوتے ہیں اور ان کے اپنے جو دلی جذبات اور دعائیں ان کے لیے دیتے ہیں میں بہت خوش ہوتا ہوں کہ آج بھی ہمارے جو فلم بین ہیں اور نئے لوگ بھی ہیں نا وہ بھی ان کے کام کو سراتے ہیں تو میں ان کو اپنی آرکائب سے کچھ لے کر آئے ہوں ان کے خدمت میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا اس بارے میں کہیں گے ویسے تو یہ چھوٹا سا نظر آنا ہے کیونکہ اگر میں نے آپ کو سارا کچھ دے دیا تو میری آرکائب میں کیا رہے گا لوگ آ کر کہیں گے سب کا ہے امروزیہ جیبہ کچھ نہیں ہے تو یہ کچھ اس میں سے اوریجنل چیزیں اور کچھ میں نے کافی کر کے دیئے ہیں اور میں ان کو ضعبت دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ نیکس ٹائم جب بھی اکرانچی آئیں گے تو میری آرکائب میری لائبریری میرے کار آکے ضرور اپنی چیزیں اور سب انڈسٹری کے لوگوں کی چیزیں دیکھیں گے تو جب چلتے پرانی یادوں کی طرف سب سے پہلے پر یہ بتائیں گے یہ ایک تصویر میرے پاس لیکی لیکی تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ جو ہمارے فنکار سامنے آپ لے کے آئے ہیں میرے اصد بخاری صاحب یہ خود بھی بہت گریٹ آدمی تھے اور بہت نائس ان کی طبیعت بھی اتنی ہلکی سوٹی کہ ہر بات ہسی مزاق اور اتنا پیار آٹسٹوں کو دینا اور جو بھی نا بات اگر کوئی غلط ہوگی نا ڈانس میں تو یہ جی آپ نے یہ اسپریشن اچھا نہیں دیا تو یہ میں کہہ لیا کہ میری گوڑ لگ تھی جو ایسے لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا اور میں کہتے ہی کہ مجھے میرے سے سینئر ہیں جو وہ مجھے ایسی ٹپ جو ہے نا وہ ملتی رہے ان سے اور وہ آپ کے آگے کام تھی وہ میرے آگے کام آئے تو سب سے بڑی بات جو انہوں نے مجھے یہی بتائی ہے کہ سب سے ہس کے بات کر رہی ہیں کسی کا دل نہیں دکھانا پھیکے چاہے وہ کوئی بڑا آٹسٹ ہے وہ تو چل رہے نا پھیکے اس کی تو سب عزت کرتے ہیں سب سے بڑی بات انہوں نے مجھے یہی سمجھائی دے کہ آپ اپنے سے چھوٹے آٹسٹ کو ضرور ہو کریں جو بھی نیا فرقار آئے جو نیا چھوٹا ہے وہ آپ کی محبت کا طلب کریں آپ ان سے آسکے ملے گی آپ محبت سے ملے گی وہ آپ کو کچھ دے تو نہیں سکے گا لیکن دعائیں ضرور دے گا دعائیں یاد رکھے گا اور یاد رکھے گا جیسے آپ نے دیکھے ان کو یاد رکھا ان کی باتیں یاد رکھیں بالکل مجھے یاد ہے آج بھی ان کی بات جو مجھے چھوٹے چھوٹے کیپس دے تھے ان باتوں میں تو میں نے تصریر دے کے مجھے یاد آئے فلم کا نام یاد آئے کچھ سے کیونکہ یہ جو گتوں پہ ہوتے ہیں اتنا ویٹ ہو جائے کہ موت سے لانا نہیں مصولہ اس لئے میں نے گتہ پیچھے سے نکالا تو ذرا دکھائیں سامنے بھی ایسے دکھا دیں یہ دیکھیں تصریر پھر بعد میں میں اس کو پیسٹ بھی کر دوں اچھا یہ ایک فلم تھی اس کا میرے سے کالے باطل ہاں جی عدیب صاحب اس میں دردانہ رحمان بھی تھی نا جی جی کالے بادل میں دردانہ رحمان بھی تھی اور دردانہ رحمان تو ایک حوالے سے میری بہت اچھی دوست ہے اچھا اچھا ہے ہم ہر دکھ سکھ اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کے وقت میں دردانہ صاحبہ ایسی ہیں جو سب کو سمیٹ کے رکھا ہوا ہے ان کا دل چاہتا ہے کہ سب آئیں گلدستہ بنایا ہوا ہے کہ ان کے گلچن میں لوگ آئیں اور بیٹھیں یہ بہت اچھی بات ہے تو اس کی یہی خواہش ہے کہ بس میرے پاس سب لوگ میرے ہماری اپنی انڈرسٹری کے آتے ہیں آتے بھی ان کے پاس انڈرسٹری کی لوگ ہیں تو وہاں بیٹھ کے گپ چاپ ہمارا اچھا وقت گزر جاتے ہیں دردانہ جی کے ساتھ کیونکہ یہ اچھی یادیں ہیں اب عدیب صاحب ہیں تو یہ بھی بڑے اچھے فنکار تھے کیا بات ہیں ان کے فنکار کی یہ بھی بس ان کی بھی ایک یاد ہے کہ میں اپنا بہت رائے ونڈ کے آگے ایک گاؤں تھا بڑی شدید گرمی تھی بہت زیادہ گرمی تھی تو کہتے ہیں دیکھیں جی ہمیں کیسے گرمی میں کام کرمے پڑتے ہیں میں کہاں میں تو گبرہ آگئی ہوں کہتا ہے یہی تو محنت ہے یہی سب سے بڑی بات ہے مروزیہ جی کہ یہ محنت ہے اتنی محنت کر رہے ہیں اس کا محنت کا پھل ہمیں جو ملتے ہیں وہ ایک مٹھاس والا پھل دیتے ہیں وہ یہ پھل ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ یہ پھل یہ عوام کی طرف سے ہی ہمیں جو عوام پسند کرتی ہے ہمیں جو ان کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرتے ہیں وہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں ہم سے جب بھی کہیں ملتے ہیں تو یہ محنت کی مٹھاس ہے جو ہمارے پاس ابھی تک مجود ہے بلکل 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 یہ دیکھئے تھے فلم کالے بات ہے عدیب کے ہمراہ عمروزیہ تھی یہ تو بڑا مشہور ہے اس میں گاہاں یہ بس آکر میں تو پہلی دفعہ جب آپ سے ملاقات ہوئی ملاقات انٹرویجن تو اس وقت بھی آپ بہت خوش ہوئی تھی آپ سے کہ مجھے نہیں یاد اپنی فلمیں میں بلکل بھول چکی رہی ہوں اپنی فلمیں کیونکہ آپ کام بھی نہیں کیا تو اس وقت بس کام کیا گھر آگئے کام کیا گھر آگئے یہ ذہن میں نہیں رہتا کہ کونسی فلم ہے کونسی نہیں ہے لیکن آپ نے پورا سب سے بڑی بات میں آپ سے اس بات پہ خوش ہوں کہ آپ کی محبت جو ہے نا وہ ہمارے دلوں میں قیم ہوگی بہت مہربانی نہیں نہیں یہ اتنی آپ سپور کرتے ہیں آرٹسٹوں کو میں دیکھتی رہتی ہوں نیٹ پہ آپ صرف انکاروں کو اپنے ادھر بلواتے ہیں کراچی میں بلتے ہیں لیکن مجھے ابھی ابھی حسوس ہے کہ میں کراچی سے واپس آگی ملاقات نہیں اور اس لیے صبر آجاتے ہیں کہ ہم یہاں تے آپ وہاں تھی بس میں اپنے ملنے والے کی اچارتی تھی نا تو مصروف رہی آپ سے ملاقات نہیں کہ چلے بات بھی فارغ ہو کے آپ سے ملاقات کرتے ہیں ہاں نیکس ٹیم میں آئے جب بھی آپ کو جانا ہو تو جانے سے پہلے مجھے نہیں ضرور اپنے جب کے ساتھ جاؤں جی یہ تو کمال کی تصریر ہے اور کمال کے یہاں آرٹسٹ ہیں جن کی بہت ساری یادیں ہمارے دلوں میں بسی ہوئی ہیں اکھیاں بیچے غرور کہتی نہیں سنیں این منظور رائیheimer علارہ کرتے ہیں رائی اب امیرہ نکتے ہیں جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں گوڑو جی رائی امیرسہ بھی نہیں ہیں یہ تو کہ لینا پاکستان کا سرمایا، میں تو ان کے لیے یہی کہوں گی کہ یہ ہماری انڈسٹری بھی سرمایا پاکستان کا بھی سرمایا اب تو ان کے خزانے میں سے کچھ لے رہے تھے ہے کب ہم ہیں رائی امیرسی سے کچھ لے لیں رائی صاحب ہی گھردوی آپ اپنے خزانے سامنے کچھ دے اتنے گریٹ اتنے اچھے آرٹسٹر ہیں میرا تو ان کے ساتھ کہہ لیں کہ بہت پیان تھا مزاق بھی تھا اور جب ان کو کھانا ایک بہت میری باردہ کے ہاتھ کا پسانت تھا تو میں ان کے ساتھ جب بھی کام کرتی دی تو مجھے آتے ہی یہ بس بیٹھ کے کہہ لیں کہ روز یہ تھی آج آپ کے ساتھ شوٹنگ ہیں اور بتا ہے مجھے ایک کار اچھا کھانا ملے گا آپ کے گھر سے ہمی کے ہاتھ کھانا ملے گا اور پھر ان کی فرمیش ہوتی تھی کہ آپ نے وہ بنا کے لے کے آنا ہے وہ دور بھی بہتا تھا دور بھی اچھا تھا لوگ بھی اچھے تھے لوگ بھی اچھے تھے تو یہ چکوری صاحب بھی صاحب بہت اچھی آرٹسٹ بھی بہت اچھی پیاری تھی بس ایک دو دفعہ ان کے ساتھ میرا بحث ہی تھوڑا سا وہ بھی پیار کا جبرا کہا لے نا پیار کا جبرا تو پھر خود ہی جا کے ایک دوسرے کے ساتھ کہنا اچھا میں نے کہنا کہ میں نے محسوس کرنا کہ یہ میری خلقی ہے تو میں نے کہنا چکوری جی چھوڑ بھی دے نا کیا ہوگی چھوڑ بھی دے نا تو اس نے مسکرا کے کہنا اچھا چلو کوئی بات بھی تو میری بہن کر سکتی ہو تو میں نے کہا چلیں نی ٹھیک ہے یہ بہت اچھا تھی بس اللہ تعالیٰ ان کی محفظ تو یہ ہمارے بہت اچھے پنکارہ تھی رائی صاحب تو سب رہنے جانتی ہیں ان کو تو بس انہوں نے بہت زیادہ کام کیا یہ میری طرف سے بکی سکلائیں دیکھیں ٹھیک ہے یہ رائی صاحب آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے لیکن میرے لئے دل سے ان کی مفرد کے لئے دعائیں پت اللہ ان کو مقشش کے دروازے کے پھلے رہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں بہت نیک بندے ہیں بس انہوں میں اللہ ان کو شامل کریں آمین 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 اچھا جی یہ بھی شنافتی کارٹس ہے آپ یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کہ نیچرل ایک آپ کا پشواز جو بھاگرہ جو اڑا ہے یہ چیزیں آپ پھوٹوگرہ میں کہاں آتی ہیں بس اس میں تو یہ ہی ہے کہ میں خود کو ہی یاد کروں پیچھے ماضی میں چلی جاؤں ماضی میں چلی جاؤں یہ دیکھیں کہ میں ماضی میں جاتی ہوں اپنے کہ کیا میں سماڑ تھی کیا لگ رہی تھی کیا پھروٹی لیے تھی لیکن تصریر مو سے بول رہی ہے تصریر مو سے بول رہی ہے لیکن مجھے بیچ میں یہ چھوٹے سے نظر آ رہا ہے یہ تظیم حسن صاحب وہ اقبال حسن کے بھائی چاہیے اقبال حسن کے بھائی یہ بھی بہت اچھے بہت کم فلموں میں کام کیا ہے انہوں نے لیکن جتنا کام کیا بہت اچھا اور آدمی بہت اچھے بہت اچھے تھی کیونکہ ان کا بھائی بھی بہت اچھا تھا اقبال حسن صاحب کے ساتھ بھی میں نے بہت کام کیا ہے ان کے ساتھ بلکہ میری شوٹنگ تھی ان کے ساتھ جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اچھا جورا تھی جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو یہ جورا شوٹنگ کے لیے سنیں نہیں میرا ان کے ساتھ کیونکہ میں شوٹنگ تھی میری تو یہ آئے نہیں کیا ہوا ہے وہاں سے آرہے تھی میں پیک اپ کر کے پہلے آگئی تھی یہ ادھر ہوگی تھی اصلا برویسہ اصلا برویسہ تھی یہ اقبال حسنسہ ساتھ آئے یہ اچھے 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 ہیں میں یہ یہ آپ میں یہ تہنک یہ تہنک یہ تہنک یہ بھی پرمہ یہ علیہ السکشمری صاحب کیا باٹ ہے؟ اور یہ وہ ہے نا یہ زہر شاہی کون ہے؟ داہر شاہ تو یہ تو لیاز کشمیری صاحب ہے یہ بہت اچھے داہر شاہد ہیں ان کے ساتھ بھی میں نے بہت کام کیا ہے یہ سینئے ہیں ان سے بہت زیادہ جب انہوں نے کبھی کام ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے کب شک ہوتی تھی تیر ٹائم جب ہمیں ملتا تھا تو ان سے ہمیں اچھی پاپی ملتی ہیں جب یہ کوئی بات انہوں نے ہمیں سمجھا ہی ہے ساشون Hurجہ ان کے ٹپس نہیں ہیں ان کے ایک بات بھی یہ کہتے ہیں beau گا مروضیع جلل میری پارکا نہیں hein بلکل نہیں نہیں آپ میری بھلے کے لائے کہہ رہے ہیں اچھے کے مارے کہہ رہے ہیں تو اظاہر ہے آپ وقت کی اچھے کے لئےców Cake کے آؤقت کام آئی ہیں وہ خود کام آئی ہیں باتے کیونکہ الحمدللہ جتنا بھی کام کیا عزت سے کیا یہی ان لوگوں کی ٹکتی سینئر آرٹسٹوں کی کام کرنا ہے اور عزت سے کرنا ہے بہت اللہ کا بھی شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی عزت دیا اور بہت زیادہ تو کوئی سے بھرکے عزت دیا کام نے اپنے سینئر پہتران چیئے یہی بات ہے اللہ تعالیٰ نے بھی بھی سنا ان کی دعائیں بھی ملیون میرے ساتھ کہ پہ تم یہ بھی اللہ تعالیٰ صاحب کی کہ آپ نہیں آئے ہیں تو بس میند کرو آپ اچھی ہیں کام بھی آپ کو آتا ہے آپ کا فیس بھی اچھا ہے کام بھی بڑا اچھا کر رہے ہیں تو میند کریں گی تو آپ تو اچھا ہو جائے بس یہ میں تو بس ان لوگوں کی دعائی لیتی لگی یہ دیکھیں جی یہ بھی پرمیٹ پرمیٹ فلم میں نے بھی پرمٹ ان سے ہی دعا لیاز کشمیری صاحب صاحب کیونکہ یہ خود ایک بہت بڑے نادرہ کا دفتہ کیا دفتہ ہے بکل 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 تو ان سے میں نے بھی پرمٹ لیا ہوئے کام کا کیونکہ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے اور ملن سارا آدم تھی اچھا یہ یہ فلم ہے یہ فلم کا آپ نہ بتائیں گے مجھے تو بتائیں گے اب آپ کو بھی تمہیں انتحان لیوں میرا انتحان لے رہی ہے میں تو یا خود کو نہیں پچھان رہی ہے میرا کیا 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 میں خود کو نہیں پچھان رہی کہ اتنی زیادہ مطلب ہے کیا ہے یہ ایج کم لگے یہ فلم مجھے شکاری ملہ رہی ہے یہ صحیح نگو ہے نگو ایک صحیح نگو ہے آلی کا یہ تو کیا کس فلم کیا ہے یہ میری بہت شروع کی فلم لگ رہی ہے یہ میری بہت شروع کی فلم لگ رہی ہے میں خود کو پہ چشمہ لگ رہا ہوں اب نہیں اب میں آپ کو بتاتے ہیں یہ ہے فلم شکار 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 صحیح نگو کے ساتھ آبد خرید میری سمجھ میں آئے دی میں شکاری کہہ رہی ہے شکاری میں تو ہے آپ خودانہ شکاری میں بھی ہے شکاری میں بھی ہے کافی پرانی حسن ہی ہے پرانی حسن ہی ہے یہ آئے ایسے دکھائیں یہ دیکھیں دی پچھانے کی کوشش کیجئے کون نہیں پچھانے کی کوشش کیجئے میں ہی پچھانی بھی یہ میری بہت پرانی فلم ہے شکار یہ کوٹو جی نے بتایا ہے یہ سب ان کی یہ زیادہ پاندش ہے اچھا جی یہ اچھا جی یہ ایک زمانہ ہے جن کے فین ہوتے تھے تو یہ ان کو بھیجتے تھے جیسے اگر میں آپ کا فین ہوں تو میرا دوست ہے وہ مجھے یہ بھیجے گا اس میں پکایا تھا پر یہ دیکھا جاتا تھا جو زمانی کا اوریجنل پوست کارد ہے یہ اوریجنل پوست کارد ہے تو اس کے خواہد بات ہی تو یہ جب سیٹ پر آتے تھے نہیں فوٹوکریفر تو آپ بیٹھیں گے یہ ہے فلم کے سیٹ پر لی جاتی یہ اس طرح کا بھی مختلف یہ بہت سبیہ خانم شمی مارک سے لے کی موجود ہے دور تک کے سب پوست کارڈ سب کلیں ہیں لکس کے اب یہ دو ہی چلا گیا ہے پوست کارڈ کا پہلے تو یہ تھے نا کہ ایسے کارڈ کسی کو خود بھی گفت کرتے تھے اید کارڈ اید آنی ہے چلو جی اپنی پیار اپنی یادیں شیئر کر لی اب یہ سسٹم ختم ہو گیا بات کریں ہیلو کسی ہیں بلکل اچھا یہ چیز اور بھی ہے کہ پہلے دیکھو یہ چیزیں تھی نا تو لوگ قریب تھے اب نیٹ پہ آسانی آگئی ہیں تو لوگ دور ہو گئے ہیں اب کوئی ملنے بات ہے کہ آپ کو بار بار کا میسیج کر لیے آج تو شادی کے جو میسیج آتے ہیں جو فلان دم شادی ہے آپ آئیے بات وہ ٹائمنگ نہیں رہی دور آکے بہت نکل گیا دوریاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں بس گنڈل میں بیٹھے ہیں پاکستان میں بیٹھے ہیں بس ایتنا ہی اب اچھا جی آئیں چلے یہ ٹھیک ہے وقت نکالیں گے ضرور نکالیں گے پھر ملیں گے بس اتنی گفتگو ہو گئی ہے دور ہو گئے وقت نہیں نکل پا رہا مجھے ملنے کے لیے یہ دیکھیں جی مارا پوسٹ تینکیو آپ شکل میں کتنا فرق آگئے یہ کچھ فرق آگئے ہیں ظاہر ہے اچھے کی یادیں ہیں ابھی کی یاد ہے آپ کے سامنے یہ بھی سیٹ پہ لیے ہیں یہ بھی سیٹ پہ لیے ہیں یہ بھی دیکھیں لیے ہیں اچھا خوبصورت ہے ہاں میں ہاں تو ملا دیکھیں اچھا لگے تو آپ نے ہمارے سادشیز ضرور کرنا ہے بہت اچھا لگے تعلی بتانا ہے نہ اچھا لگے تو تعلی بتانا ہے بتانا ضرور ہے کیونکہ یہ سب گلڈو جی کا کمال ہے میرا کوئی کمال نہیں بس آرکائیب کا ہمارے ساری یادیں ہیں یہ انٹرویو آپ کا یہ انٹرویو آپ کا میں اس میں سیٹ میں لائیں جو پہلے نے بھی کیا تھا جو نیٹ کے پر بھی ہے تو یہ میں نے ریکارڈ کر کے اس میں اپنے آپ دیکھئے گا اس کو اچھا یہ کچھ ہے نا فیلس کی بوکلیٹس ہیں ایک اوریجنال یہ گوانی کی بوکلیٹ ہے یہ یہ بوکلیٹس طرح کی بڑی اہمیت کی حامل ہے یہ بھی آپ اپنی اپنی اپریکیشن میں لگا سکتے ہیں کیونکہ اس میں نام بھی دیا ہوا ہے آپ نے جو گانا ہے اس کا پیچھے لکھا اب یہ سارا دیکھیں یہ گانا آپ کو کونسا اس میں لانے تھا یہ جو چیزیں گوڑو جی آپ دے رہے ہیں نا یہ تو آپ کی محبت ہے آپ کو ہماری سمجھ ہے کہ ہم پنکار لوگ ہیں ٹھیک ایک یہ سیاست ہی سمجھتے ہیں ہم لوگوں کو نہیں سمجھتے ہیں اگر ہم لوگوں کو سمجھیں تو یہ پھر ہماری تو ہلپ کریں ہمارے ساتھ کتنے اور بھی لوگ ہیں آرٹسٹ ہیں پنکار ہیں جو ابھی بیکار بیٹھی ہوئے تھے میں خود اتنا کام کی ہے اتنا کام کی ہے کہ ظاہر ہے اتنا کام کی ہے لیکن لوگ جانتے ہیں یہ بھی نہیں یہ جو سیاست دان بیٹھے ہوئے یہ بھی جانتے ہی ہوں کہ ظاہر ہے آج پر نٹ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں لیکن ہماری کوئی حلپ نہیں کر رہا اور انڈسٹری میں بھی کوئی نہیں ہلپ کر رہا کیونکہ وہاں بھی منافقت ہے جو بھی آرٹسٹ ہے وہ ٹی وی میں نظر آ رہے ہیں ایک ہی نظر آ رہے ہیں ہر ڈرامے میں نظر آ رہے ہیں والا کہ ہم لوگ سینئر آرٹسٹ ہیں ہمیں بلانا چاہیے ٹی وی کے ڈراموں میں بلانا چاہیے فلم میں بلانا چاہیے تو اسی لئے اس طرح آرٹسٹ کی پرانی حصلاف ضائع ہوئی چلے کام بھی نہیں ہے پیسے کی چلو جو نصیب نہیں ہوتا وہ مل جاتے ہیں لیکن ہم لوگ جو ٹائم ہیں ہم سوچتے ہیں کہ آج ہم فارغ بیٹھی ہیں کل اتنا اچھا ہمارا لوگ تھا آج ہم فارغ بیٹھی ہیں تو بیٹھی اور میں یہ سمجھتی ہوں میں لوگوں کی بات نہیں کرتی میں اپنی ذات کی بات کرتی ہوں میرے میں اندر اتنی انا ہے کہ میں کسی کے پاس نہیں جا سکتی کام ماننے کے لئے ہوتا ہے بھی ہوتا ہے اتنا کام کی ہے میں جب کہتے ہیں کہ مجھے کام دوں تو مجھے شرمندے کی خود بحسوس ہوتی ہے کہ بھی اتنا میں نے کام کیا اس بندے کو معلوم نہیں ہے کیا اس بندے کو معلوم ہونا چاہیئے کہ اتنا میں نے کام کیا اب میں بتاؤں کیا کہ میں نے اتنا کام کیا کہ اس لئے میرا اپنی جو انا ہے وہ میں کسی سے کہتی ہوں حالانکہ میں بتاؤں آپ کو اندروجی کی پتہ سب کو ہوتی ہے پتہ سب کو ہوتی ہے لیکن وہ اپنی مرزی سے لوگ کھانتا ہے مرزی سے لوگ آتے ہیں وہ ہی جو سامنے نظر آرہے ہیں بس اس کو پکڑ لو یہ ادھر نظر آرہا ہے سامنے اس کو پکڑ لو لو نہیں پرانے میں اپنی بات نہیں کر رہا وہ بھی پرانے آرہیں پرانے آرہیں بیٹھے ہیں گروہ میں فارد بیٹھے ہیں ان کو آپ بلائیں کام دیں بلکہ خوش ہوں گے کیونکہ وہ ہی ان کا محول ہے بیٹھ اس انڈرسٹر میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں انہی کے خون سے تو بنی رہی ہے انہی کے خون سے تو بنی رہی ہے جس میں ہی آج لوگ کام کر رہے ہیں تو وہ چاہیے کہ ان کو بھی موقع دیں ہاں ہم خوش ہوں گے بیٹھے چلے جی براہ اچھا وقت ہی گزر رہے ہیں پیسے بھی بن رہے ہیں کام چڑھو زندگی کی ساتھ یا ایسے ہی بات دوڑ رہے ہیں یہ دیکھیں جی امنا سامنا یہ گانا بھی مجھے بہت زیادہ پسند تھا یہ والا امنا سامنا کا یہ مجھے بہت پسند تھا شاہد ساتھ تھے ہمارے ہی بہت خوبصورت ہیرو تھے ہمارے اور بڑے ہیڈسوم تھے اس وقت بھی کمال کے آدمی تھے ان کے ساتھ اکثر میرا کام ہوتا تھا یہ گانا ان کے ساتھ ہی تھا یہ خوشبو کے باتے ہیں نشیلی میری ہے ہاں جی وہ بھی ان کے ساتھ ہاں وہ بھی بڑا کام کیا ہے شاہد صاحب کے ساتھ تو یہ وہ یہ بہت پیاری یادیں ہیں جی بس یہ 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 ساری اس میں آرٹس جتنے بھی ہیں یہ کمال کے ہیں یہ دیکھیں نا یہ اکبالہ صلح صاحب ہیں منتاز ہے اور علامہ یدین مصطفح پیشی صاحب ہیں علیہ جاں میں نے یہ کھون ہے یہ تھی جان کے بات سے ٹریس دیکھیں یہاں دیکھیں یہاں دیکھیں جان کی بات جان کی بات یہ کافی پران کٹچر ہے یہ 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 مسرش ہی ناں جی مسرش ہی ناں جی مسرش ہی ناں آسر ہی ناں آسر ہی ناں بدر میر کیا دورت ہے یہ یہ سامنے دکھانی نہیں ہے دیکھ یہ کتر بھی دکھا رہا تھا فلم جان کے بات یہ اوریجنل بکلت دورت ہے جی یہ سب یادی ہیں سب برانت ہیں دار دیل گللو بادشاہ گللو بادشاہ یہ یہ میرے بلکل ذہن میں نہیں ہے یہ فلم نہیں نا نہیں گللو بادشاہ ذہن میں ہے لیکن یہ ڈریس گانا یہ بلکل نہیں ذہن میں ہے لیکن آنکی یاد ہمارے سے بہت تیز ہیں بس ہمیں خوشی ہوئی ہے ویسے ہی آپ سے ملکے ناں کہ آپ اتنے ہمارا رکار آپ کے پاس ہمیں ٹریبیوٹ دی ہیں پاکستان کو یہ کیسے کسی تصویریں لے کے آئے ہیں گھنٹو جی مانے پاس ایک ایک بھوند ہے یہ جب گھر آئیں گے تو پھر یہ پورا سمدل دیکھیں انشاءاللہ میں نے دیکھنے ہیں انشاءاللہ بس اس طفح ملاقات نہیں ہو سکی انشاءاللہ نیکس ٹائم نیکس ٹائم تو میں ضرور سپیشل ٹائم نکال کے آپ کے ہمچے کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ 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 یہ مینہ و انتقام ہاں جی مینہ و انتقام یہ بھی نکال ہے نا پچھتو فلمیں کی ہیں یہ پچھتو فلمیں کی ہیں مینہ و انتقام پچھتو فلمیں کی ہیں پچھتو اسٹار کی پچھتے فلم سے گیا ہے ہاں جی میں نے اسٹار کی پچھتو چائر اسٹار چائر اسٹار سے بھی جاتا ہے چائر اسٹار سے بھی جاتا ہے یہ فلم کا نام بتائیں آپ فلم کا نام مجھ سے پہنچ دیا بار بار میں اجازہ ہوں کہ آپ کا انتحان بھی ہے آرڈینٹ جو میں دیکھنے والے ہیں میں اس انتحان میں فیلوں زیرو ہے گول یہ مجھے خیال کرتے ہیں یہ سمندر پار ہاں یہ سمندر پار یہ نا اس میں میرے ساتھ نا نادیا بھی تھی وہ اسٹارٹ میں تھوڑا تھوڑا سا اس کو پلے سبکے تھے بعد میں پورا گانا جو تھا وہ میرے پاس تھا پورا پورشن میں اکثر جیسے ہوتا ہے پھر آخر میں یہ گانا خوبصورت تھا دیکھیں جی یہ بھی علی جاز صاحب ہیں یہ آپ اس میں دیکھ لیں لیکن جب آپ کو ویڈیو پر انٹریو دیکھیں گے یہ تو میری کہلے بہت اچھا گانا مجھے پسا دو خوبصورت کیا محنا بھی گایا کیا پرفارمنس ہے اور یہ میری پہلی اور آخری فلم ان کے ساتھ ہی وحید مراس کے ساتھ ان کے بعد یہ ہی ایک فلم میں نے کی تھی وحید مراس کے ساتھ جی نہیں اتنا نہیں پہنے پایا تھوڑا سی اچھا مطلب ان کا دور ہے میں نے بولا بھی ماشاءاللہ تو ان کے ساتھ وہ میری پہلی فلم تھی اور اس کے بعد کوئی فلم نہیں تو اس کے بعد بھی یہ آپ پر تصویر ہم نہ ہوگی یہ آپ کلر بیسٹ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ گلو جی سے سب گانے کوئی لسٹ بھی میں نے سیڈی بنوانی ہے یہ کیوٹی ان کی لگا دیں گے ویڈیو ساؤنگ کی ویڈیو ساؤنگ کی یہ تو سارا ریکارڈ مجھے دیا آپ گانوں کا ریکارڈ بھی بکائیں دیں ضرور ضرور انشاءاللہ تینکیو جی سٹارٹ میں جب میں نے ذکر کیا تھا سونی دی نتلی اصلی کے نکلی تھی یہ اس کی تصویر ہے جی یہ بہت یہ بہت یہ بہت یہ بھی انشاءاللہ یہ بھی انشاءاللہ تصویر اچھی لاؤنی جی دیکھیں سونی بھی نتلی اصلی نتلی اچھے یہ اس کی کوریغرافی کس میں کرائی تھی جانس ماترا کون چو دری ساؤنگ کی چو دری یہ پیلو کا نام چکوریغرافی 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 اچھا جب یہ سیم نے دیکھیں چلے ہیں چپوری سا آپ نے ان کے ساتھ پیر ہے نا تو یہ گھڑی تو آپ کو غصر سے دیکھیں اینا پیر تھا نا ان کے سامنے سامنے دیکھا تھا یہ دیکھیں جی آپ بھی دیکھا دیکھیں یہ دیکھیں پچھڑیا پتہ ہوں پدری پتر تے کرانچی تے بیٹھا ہے خوفناک منوظری کے ساتھ ہی چاہتے ہیں یہ منوظری ساتھ کے ساتھ ہی میری تنکتا ہے یہ میرے سٹارٹ کا ہی لوگ تھا میں نے کہیں پوچھ کو نہیں پچھان رہی دیکھیں ایکشن کتنے اچھے ہوتا ہے یہ دیکھیں نا آپ نے کیسے ہوتا ہے اس لئے بہت ہم مجھے یاد ہی نہیں ہے گانے بھی نہیں یاد ہوں اتنا کان ہے بس نہیں ملی پہلی پہلی بار تے بھی مانگت پہ جی کی یاد ہے ہاں جی لا جواب لا جواب بابرہ شریف بھومہ ڈاک بڑا اچھا ڈانس تھا یہ کس نے کرایا تھا یہ تو کوئی اکبر سمراٹنی ہاں جی پپو کے والی تھا ہاں جی وہ ہموں نے کرایا تھا کیونکہ وہ آنکھ بہت دے کے پتہ چلتا ہے میں کہ یہ چودی صاحب کا ہے یہ محصور صدیق صاحب کا ہے یہ اکبر صاحب کا ہے یہ دیکھیں گی یہ دیکھیں گے بابا شیف صاحب پیٹھیں ہیں ہمار ڈاہر ہیں ہمار ڈاہر ہیں اور میں خود رہا ہوں ڈاہر ہیں ڈاہر ہیں اس نے نجمہ تھی نا ہاں جی یہ دیکھیں جی یہ حسین یاد ہے یاد ہے ایک پیاری سے یادیں ہیں ہمارے ساتھ رائی صاحب کی بس الفاظ نہیں ہے میرے پاس رائی صاحب کے لئے یہ خود ہی دیکھ لیں خوبصورت اس کے لئے وہ یہ یہ فلم بنا ہے کیا ہے یہ پتہ چل گیا وہ آفتان ہوگا یہ محمد علی صاحب ہے زیبہ بیغم زیبہ بیغم ہے آسفہ ہاں جی اور آپ یہ کیا بھی قطاع دی جی یہ ہے گمرا گمرا بس گندو جی کام کی ہے اللہ نے ذرم ہی دیا اللہ نے بولت نا تر پیارا کرم کی یہ بھی بیچڑا ہی قُلتر ہے اللہ نے بولت نا یہ بھی بچھڑا ہی پوتر ہے یہ دیکھیں جی چکوہ ہی ساتھ ہوتی ہے راستے بھی دونوں میں نہیں لگنی ہے پشتو فلم آمین یہ بھی اچھی فلم ہے دیکھیں جی پشتو فلم ہے مجھے دیکھئے اب تو میرے بھی اس میں بہت فرق ہو گیا تصویر میں میں نالائکا اس میں دیکھیں کون کون ہے یہ اپنی نازلی یہ نیٹا یہ یہ میں نالائکا یہ انہوں نے نالائکا چنگیزی صاحب جگی ملک نے بنائی جگی ملک سے جب وہ ٹائٹر روڈ بھی اس نے کیا دیا میرے دیا شاید انہوں نے انہیں بنائی تھی نا شاید سلمساہ وہی تھی یا یہ مجھے یاد دی ہے لیکن ٹائٹر روڈ جگی ملک تھا یہ بھی ایک بڑی اچھی اور پرانی یادیں ہیں اس تصویر کے ساتھ باستہ یہ جگی ملک صاحب ہیں یہ بھی اب اس دنیا میں نہیں ہیں اندر طرح ان کی نوشرت کریں اور بہت اچھے ہیں اب جس تصویر کی تصویر سے اب جس تصویر کی تصویر سے آ رہا ہوں کہ اس میں جو ان کے ساتھ ہیں وہ میری فیوریٹ ترین ایکٹرس کی پچھتو فر انڈسٹری کے اور بہت نائی خاتوم تھی ان کو بھی پتا ہو رہا ہے انہوں نے کام کیا ہے یاسمین خان صاحبہ کے ساتھ لے گا میں ان کے بارے بھی کیا دھوم ہیں یہ تو بہت اچھی جانتے ہیں میری بہت اچھی دوست پتی تھی میرا ان کے ساتھ آنا جانا کر بھی کہیں بھی جانا ہے تو مجھے کہنا کہ اچھا امروزیا جی چلیں میرے ساتھ چلیں بہت اچھی تھی مطلب کہہ لیں کہ ایک دوستی ہو گئی دوست بن گئی حالانکہ میرے سے بہت سینئی ارتھی ہیں سینئی ارتھی ہیں جب میں انڈسٹری میں آئی ہوں تو میرا طارق بھی یہ کروایا گیا تھا کہ یہ دیکھیں یاسمین ہے اور ایک سریہ خانہ ہے ہاں سریہ خان بھی جب میں انڈسٹری میں آئی ہوں یہ ہمارے بہت اچھی پشتو فلموں کی سپر سٹار ہیں اور بہت اچھی ہے یاسمین خان پشتو فلموں کی سپر سٹار سپر ڈپر سٹار یہ یہ آپ کی پشتو فلم اور پشتو فلم کی بیسی دکھاتے جائیں پتھان بھی دیکھتے جائیں گے پجاب بھی دیکھتے جائیں گے بہت کام کی ہے پشتو میں سب جادی ہیں یہ افافناک شرم آپ اس کی فٹوگرافی دیکھیں کہ کس طرح یہ گیر چل رہا ہے اچھی تصفیروں کی فٹوگرافر کا کمال ہے یہ گانے کے دوران لی گئی ہے ایکشن کے ساتھ یہ دیکھیں جی یہ نوازری صاحب یہ تصویر کا کمال دیکھیں جب شوٹنگ کر رہے تھے شورٹ دے رہے تھے تو یہ اس وقت تصویر لی گئی ہے شورٹ کے دروان یہ سب سے بڑا سٹیل فوٹوگرافر کا کمال یہ سب اسی کے آتوں کا کمال ہے یہ خوبصورت تصویر آج میرے سامنے بھی یہ ہیں منوازری صاحب منوازری صاحب تو بہت بہت اچھے تھے ان کے بارے میں ان کی کہی ہوئی بات آج تک میرے ذہن میں ہیں اور میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ ضریف صاحب مجھے ایک بات آبت آئی کہ آپ جب سیٹ سے باہر ہوتے ہیں بلکل عام دوستوں میں بیٹے ہوتے ہیں ہمارے بیچ میں بیٹے ہوتے ہیں بڑی سیریس باتیں کر رہی ہوتے ہیں کوئی ایسی آپ کی کوئی کومیڈی نہیں ہوگی بلکل ریسی نیبل آدمی لگتی ہیں بلکل خموش طبیعتی ان کی جب یہ سیٹ پہ آپ انٹر ہوتے ہیں آپ ایک قدم سیٹ کے آگے ہوتا ہے جب دروازے کے اور ایک باہر ہوتا ہے تو آپ کے اندر ایک تبدیلی آ جاتی ہے یہ کیا بات ہے بلکل اتنی بڑی تبدیلی کہ اتنا بڑا فنکار جو ہے وہ لگتے ہی نہیں ہیں کہ لوگوں کو ہسانے والا لوگوں کو ہسانے والا بھی باتیں کرنے والا بھی مطلب ہے کہ آپ کا یہ کمال ہے کہ جب ہم لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں بلکل خموش بیٹھے ہوتے ہیں باتیں ہی ہوتی ہیں جب سیٹ پہ آپ آتے ہیں تو بہت ساری باتیں آپ دیں ہیں کہتا ہی یہ مجھے بھی نہیں پتا میرے اندر کا آرٹسٹ باہر آ جاتا ہے ہم لوزے ہیں یہ کہتا ہے بس میرا ذہن ہی ہے ایسا اکمام ہے کہ بس یہ اللہ کی آپ کے محر مانی ہے کہ ہم بہت بہت بڑے تنکار ہیں بہت جندی چلے گئے ہیں اور یہی بات کئی بات مجھے آج تک یاد ہے اور میں بھی اسی بات پہ چل رہے ہوں کیونکہ یہ میری سٹارٹ کی فلم تھی جب ان کی بات میں نے سنی تو یہ ہی بات میں نے خود کو فردو کیٹ پہ کیونکہ میں بھی باہت جب اپنی لوگوں میں بیٹھتی ہوں بلکل آرٹسٹ کی نہیں لگتی جب میں بھی سیک پہ جاتی تھی چاہے میرے سامنے میرا دوسرا قلیق تھا پھر میں وہ میرا کتنا اچھا ملنے والا یہاں دوست ہے یا فنکار ہے میں تو یہ کہتا ہے اس سے بڑھ کے میں کام کروں گی اس سے میں بڑھ کے کام کروں گی یہی بات میں حضری صاحب کے ساتھ اور انہی کی بات کو میں نے فالو کیا کام آئی نا ان کے سینئرز کی بات ہو ان کا اعترام نہیں کیا ان کی بات کو فالو بھی کیا حالانکہ میں نے تو ویسے ہی بات کی میں نے مجھے ایک بات بات آئیں آپ اتنے خموش بیٹے ہوتے ہیں جب سیٹ پہ آپ آتے ہیں تو اتنے بڑے فنکار ہو جائے ہیں کون ہے ڈی اتنی بس ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ حضری صاحب ہے اور وہ بہت اچھی ہے یہ ہمارے لئے یہ پہلی سبق کتاب ہے ہمارے لوگوں کی بھی اکیڈمی ہے ہم یہی کتابیں پڑ پڑ کے جو ہمارے سے گفت ہوتی ہے ہمارے لئے وہ کتاب ہے ہمارے لئے بہت بڑا سبق ہے تو وہ ہی ہم سبق لے لے گے آج اتنی منظر پہ اللہ تعالیٰ نے بھی ساتھ دیا سب سے بڑھ کر اور ان کی باتوں کو فالو کر کے ہم اس منظر پہ آنکھ بیٹھے ہیں تو آج ماری صاحب نے کنگو جی مالا ان کی یہ ہماری عزت ہے ان کے دل میں ہمارے پیار ہیں بس ان کی میربانی ہے اور آپ لوگوں کی چاہت ہے سب سے بڑی بات آپ لوگوں کی چاہت ہے میں اسی چاہت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی محبت آپ کی جو ہمارے دل میں ہیں بس اسی کی میربانی ہے اللہ تعالیٰ کی آپ کے دلوں میں ہم آج بھی بستے ہیں اسی طرح اور یہ آپ لوگوں کی چاہتوں کے لیے میں یہاں آیا ہوں کہ جو یہ کہیں یہ تو آپ لوگوں کے لیے گفت بھی ہیں جو فین ہیں یہ دیکھیں بالے جو بس یہی محبتیں ہیں دادھاگی آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ بھی بہت اچھے آدمی تھے یہ دیکھیں یہ بھی بہت بڑے فنکار تھے تو ان کے ساتھ تو میں چھوٹا سا گبدو جی کراچی کی بات ہے میں ان کے ساتھ ایک پلے کرنے لیتی ہوں عمر شریف صاحب سے سٹیج کا پلے تھا زائر یہ انہوں نے اتنا کام کیا اور ان کا ایک ایمیج لوگوں کے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ویلن کے طور پر انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہوا بہت بڑا فنکار یہ ہمارے عزار ساگے انہوں نے اپنے ویلن کے طور پر میں جو سٹیج کرنے گئی تو انہوں نے ایک ریکٹر تھا کہ عورتوں کو مرد بنا دیا مردوں کو لیڈیس بنا دیا کہ وہ گھر میں رہ کے کام کریں تو عورتیں جو ہے نا موبائل جا کے جوب کریں ٹھیک ہے اسی طرح یہ گھر میں کام کرتے ہیں تو ان کو نا جب یہ انٹ کی انٹری ہوتی ہے سٹیج پہ تو لوگ ایسے دیکھتے ہی رہے ہیں ایسے بلکل دیکھتے ہیں سمجھ نہیں ہیں لوگوں کو کہ یہ افزار صاحب ہیں اچھا بلکل کلیت نہیں ہوگی لوگ بلکل پریشان ہوگئے ایسے سختے میں نہیں آجاتے جیسے کہ یہ افزار صاحب نہیں اتنا پڑا دلن ہے ہمارے پاکستان انڈسٹری کا تو یہ کیا ہوا ہے ہم لوگ بھی باہر پریشان انگر بیک سٹیج پہ کہ یہ اتنے بڑے آرٹسٹ سٹیج پہ گئے ہیں تو ان کو کلاپ نہیں ہوئی یہ کوئی بہت پریشان ہوگا میں کوئی پرشان ہوگا پھر انہوں نے کہا کہ میں تو کل ایسی انٹری نہیں دوں گا کہ میں تو جو انٹری دوں گا وہ پھر میرے اپنی انٹری دیں وہ دوسرے دن جب آئی ہیں یہ گنڈا ساتھ پکڑے اپنے اصلی روم میں یقین کر رہے ہیں گھنٹو جی کوئی دس منٹ کلیپ ہی نہیں رکھیجے حقیقتا میں بتا رہی ہوں آپ کو یہ میرے آنکھوں دیکھی بات ہے مطلب لوگوں کے مائن میں وہ چیزتی مائن میں جو بات ہوتی ہے ہر آرٹسٹ کی بات ہوتی ہے مائن میں جیسے میری ہے کسی افزال صاحب کی ہیں رائی صاحب کی ہیں مستقر قریشی صاحب کی ہیں ہر آرٹسٹ پبلک کو پتا ہوتا ہے کسی چیز کا تو وہ ہم سے پیار کرتے ہیں تو یہ دیکھیں افزال صاحب ہے جو میں واقعہ سنا رہی ہوں یہ بلکل حقیقت ہے یہ دس منٹ بلکل کلیپ نہیں رکھی سٹیج پر جب اپنے اصلی روم میں جیسے عوام چاہتے تھے جیسے عوام چاہتے تھے جیسے عوام چاہتے تھے جیسے عوام چاہتے تھے یہ کون افزال صاحب ہے لیکن جب اولے دن کہیں ہیں تو وہ بہت ماشاء اللہ یہی فنکار یہ جب بلکل افزال صاحب ہے دیکھیں جیسے میرے اپنی طریق ہے میرے اپنی طریق ہے اچھی یہ بلکل اپنی طریق ہے جیسے عوام کی غفورہ یہ ریکارڈ ہے میرے پر کہانوں کا تو اس کا ریپر ہے یہ اور یہ خوفناک کی ہے تو یہ میں نے اس کو فوٹوکاپی رکھتے کیا ہے یہ الگ فلم ہے یہ غفورہ کا ہے جب آپ آئیں گی نا تو کئی فلم ہوں جو اس پر چلتے ہیں پرانے زمانے تبے نہیں ہوتے اس کو تبے بولتے ہیں تو ریکارڈ پلیٹ پر میں انشاءاللہ آپ کو یہ دیکھیں نستان قریشی صاحب ہے یہ آج بھی ہمارے اتنی پیارے اچھے دوست ہیں بہجہ سونے بہجہ سونے تو نو آیا سونے نو آیا سونے یہ بہت اچھے آدمی ہیں یہ بھی اتنی آج بھی ہم کنی کسی جگہ پر مناقات ہو جاتے ہیں اسی محبت کے ساتھ ہمیں ملتے ہیں اور ہم بھی اسی محبت کے ساتھ ان سے ملتے ہیں بس ایک دوسرے بیٹے باتے کرتے رہتے ہیں بس یہ ہی ایک کی ہمارے دن میں چاہت ہے ہماری بھی ان کے دن میں چاہت ہے یہ ہی مارا پیار ہے اچھے وہ ذرا دیکھنا چل رہی ریکارڈی اچھے جی آپ نے سارا کچھ دیکھا کہ ہمارے پاکستان فرم انڈسٹری میں آپ کو سارا کچھ پتا ہے یہاں کوئی لیگری نہیں ہے کوئی آرکائیو نہیں ہے اگر باہر سے کوئی آتا ہے تو ہم کوئی کیا دکھائیں گے یہ نیٹ سے ویڈیو اور فلمیں وہ پرنٹ بھی آپ کو پتا ہے لیکن میں نے اپنی کوشش سے بچپن سے یہ ساری چیزیں رکھی اور کوشش یہ کی کہ میں ایک ٹریبیوٹ دوں اپنے پاکستان فرم انڈسٹری کے لوگوں کو جنہوں نے اس انڈسٹری کو بنائے انہیں میں اہم کردار ادا کیا تو آپ بھی ماشاءاللہ کی تعلق کے مہتاج میں میں نے اپنی آرکائیو سے آپ کو کلیکشن دیا تو آپ یہ سارا دیکھ کے میری محنت دے کے آپ کی کیا تاثرات ہیں میرے باہر ہیں آپ کے بارے بھی تاثرات میں تو خود سختے میں آگئی ہوں اپنی چیزیں دیکھ کے خود سوچ میں پڑھ گئی ہوں کہ میرے پاس جنہوں میں نے اتنا کام کہ میرے پاس مجھا کوئی طلب نہیں یاد کچھ بھی نہیں یاد یہ سب سے بڑی گدو جی خوشی کی بارت ہوتی ہے یہ کہہ لیں کہ ہماری بہت زیادہ بہت زیادہ عزت افضائی ہے جو آپ لوگ اس طرح کر رہے ہیں ہمارے لئے کر رہے ہیں انڈسٹری کے لئے کر رہے ہیں یہ سب آپ کی محنت ہے اور میں آپ کی محنت پر بہت خوش ہوں بہت زیادہ اللہ تعالی آپ کو اتنی زندگی دے کہ آپ امیسی طرح ہمارے فنکاروں کو کٹھا کرتے رہیں تیوی تصویروں میں ملاقاتوں میں اور اللہ تعالی کو زندگی دے کہ آپ نے مجھے بہت خوش کی ہے میرے پاس تو اس وقت دعائیں ہیں آپ کے لئے آپ کی الفاظ ہیں ہمیں یہی چاہیے ہمیں کوئی لالت نہیں خلوص کا محبت کا تحفہ لائے اس سے بڑھ کر آپ نے ہمیں پہلی بھی پیار دیا اور اب بھی پیار دیا مجھے بہت خوشی رہی ہے بس میرے فاظ کہہ لیں کہ الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کا شکریہ دا کروں اتنا رکارٹ آپ نے کٹھا کیا یہ بہت زیادہ محنت ہے وہ بہت زیادہ محنت ہے ہم نہیں کٹھا کر سکے تو آپ نے کیا تو بس اسی طرح آپ کی دل میں ہماری محبت رہیں تو آپ اسی طرح ہمارے رکارٹ پر امیمت آکے دیتے رہیں آپ فنکاروں کو کٹھا کرتے رہیں بس اب یہ ہے کہ ضرور میں انشاءاللہ کراچی جاؤں گی آپ سے ضرور ملاقات چاہتے ہیں انشاءاللہ مجھے ایک خواش ہو گئی اب اور زیادہ خواش ہو گئی کہ مجھے جانا چاہیے آپ کی لیبریری دیکھنی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ ویسے آپ نے جو لیبریری بنائی ہوئی ہے ایک ایڈمی ہے ایک ایڈمی ہے جس میں ایڈمی ہے جس میں ایڈمی ہے سب کو ہم دیکھ سکتے ہیں سید نور صاحب آئے تھے میں نے نیٹ پر آپ کا دیکھا ہے سید نور صاحب آئے ہیں شاید صاحب آئے ہیں کافی اور لوگ ہیں بہار دے رہوں گی مجھے خوشی ہوتی ہے کوئی ہمیں بھی یاد کر رہے ہیں بہت شکری ہے کہ آپ نے ہمیں یاد کیا تصویروں میں آپ نے دلوں میں نہیں رکھا جائے ہمیشہ یاد رہیں گے آپ نے چاہے نہیں کہا ہمارے لئے میں تو سب لوگ ہیں پہلے بھی میں آئے تھے لیکن کچھ مصروفیات تھی ہمارے بھی تو مکم مل نہ سکے اچھے یہ تو ایک ایچھن کا حصہ ہوگا ہے کچھ لوگ آپ کی کچھ تو کافی فین ہیں جو مجھے کہتے رہتے ہیں جب ملے ہو تو ان کا ایک تازہ انٹرویو کرنا ہے آج کی اپگریٹ دینا کہ وہ کیسی ہیں کیا کر رہی ہیں آج کل تو پھر سے تھوڑا ہم ماضی میں جاتے ہیں آپ نے مجھے بتایا تھے کہ میں نے پشتو فلم سے اپنے فنڈی کریئر کا آغاز کیا تو آپ کا جو نام ہے یہ امروزیا یہ اصلی نام ہے یا فلم میں رکھا گیا ہے نہیں یہ میرے اصلی نام ہے اچھا اصل وہ بدل دیتے ہیں لوگ میں نے کیونکہ اس وقت انڈرسٹی میں میرے اس نام پر کوئی بھی افتکارہ نہیں دیا اچھا امروزیا ملفرد نام تو میں نے یہی سوچا کہ نام جو ہے اپنا اسی کو رکھا جائے پھر کسی نے مطلب کے امروز بھی نہیں کیا اپڈرسٹی میں رکھایا اور انہیں کہہ یہ نام تو بڑا اچھا ہے اور میرے لئے بھی کہی یہی نام سے مجھے لکھ بن گئی ہے پہلی فلم آپ نے نام بتایا پشتو فلم تھی پشتو فلم تھی اس کے جو کوریوگریفر کون سے کچھ ڈانس کا دھانا نہیں بتایا بتایا تھا میں نے آپ کو اشرف شرازی صاحب تو اس وقت مطلب بڑا مشکل ترین کلاسکل آپ نے کیا لوگوں نے کہ بچی نے ایسا کیا تو میں نے آپ کو بتایا تھا تو میں نے کیا اشرف شرازی صاحب نے مجھے ایک سوڑ پیا نکال کے اس وقت دیا تھا کہ آپ بہت اچھی مطلبوں کے پنکان ہیں اور آپ میں گبرائی نہیں ہیں آپ میں جو میں نے آپ کو بولا ہے وہ یہ پہلا شورٹ ہی آنے ہوگا وہ جو سوڑ کا ہے اس کا تو کوئی پریمت ہی نہیں ہے بس یہی سمجھ لیں وہ سوڑ پی میرے لئے لئے لگ پڑی ہیں ٹوٹوں کے لئے استاد ایسے دیں کسی پہلے دن شاگر کو محنت کے لئے اپنا وہی سوڑ پی ہے جو میرا نا وہ میری محنت کا وہی کیا بات آپ کی محنت بھی جو ہے نا تو آپ نے جیسے وہ کیا اس کے بعد دوسری فیلم کون سے تھی دوسری فیلم مجھے اسی سیٹ پہ لوگوں نے دیکھا جبکہ یہ کام کر رہے پہ تھوڑا سا گئے تھا اچھا اچھا ماسٹر ڈلاور وہ بھی کلاسیکل کے محل محل اچھا اس کے بعد میں نے سیکھا ڈلاور صاحب سے پھر میں نے اپنا مہاراہ 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 کتھر کے تھی وہ سے بھی میں سیکھتی رہی پس میرا ایک شوق تھا یہ کام تک گائی کی جب فیلم ڈسٹی کی طرف آئی ہوں پھر تو ماشاءاللہ ہر کولوگرافر سے سیکھتی چلی گئی بچ سے آپ نے ہر ایک اور فالو کیا چودری صاحب کے ساتھ میں نے بہت کاف کیا اور اشرف صاحب ان سے تو سٹارٹ لی ہے پھر اکبر سمرات تھی پکو کے والے ہاں جی پکو کے والے اشرف تھے پھر ریاقب تھے عزیز صاحب تھے ماسٹر فیروز بابولان بہت زیادہ جی کیا سنے گئے کس کولوگرافر کے ساتھ آپ کو ڈانس کی فلم بندی میں مزہ آتا تھا کہ ان کی ایکشن میں جیسے ہوتا ہے نا وہ ہے بیسے سارے فابر اکرام ہیں لیکن کوئی ایسا استان تو ہوتا ہے نا ہر کسی کہتے ہیں تھوڑا سا مختلف اسٹائل جیسے مجرہ کلاپ کا سونگ ہے ٹھیک ہے جیسے کوئی سمپل سونگ ہے گوموں وغیرہ نہیں تو اسی طرح ہی پھر اپنا سب کے ساتھ ہی کرتے ہیں اچودری صاحب کے ساتھ بہت مزہ آیا کام کرنے کا اتنا ان کے ساتھ کام کیا بہت زیادہ کیا کیونکہ وہ تو ہر قسم کا مطلب کے جو سونگ تھا نا اس میں رہ جاتے تھے وہ ہی سٹارٹ لے دلچالہ اس کے کوئی پبندی نہیں ہے لیکن اس نے ہر قسم کا مطلب کام کیا ایک سمجھو کہ آپ آئٹم ہم ای چودری کے ساتھ کی ہیں اگر کلاسیکل کی ہے اسی فلم میں تو ماسٹر صدیق ساتھ ہے جو اکبر سمرات کے ساتھ آجی ماسٹر صدیق ساتھ ہے وہ بہت اچھا کلاسیکل تھی تو ان کے ساتھ بہت کام کی ہے کلاسیکل کے جو سونگ ہوتے تھے اچھے قسم کے مجھرے میں کلاسیکل نکال ہے وہ ماسٹر صدیق ساتھ ان سے پیتر کوئی نہیں باقی یہ جو پجابی گانی ہیں یہ تو سب کے ساتھ بھی اشرف شرازی صاحب ہیں اپنا لیاقت لیاقت تھے لیاقت چودری تھے بہت سارے تھے کام بارا سب کے ساتھ کی زیادہ میں نے جو کام کیا وہ میچودری اشرف شرازی صاحب نہیں سٹارٹ میں بھی جو کہتے ہیں کہ ایک ریکارڈ ہوتا ہے جو میچودری صاحب کے ساتھ اشرف شرازی صاحب کے ساتھ اچھا بھی بتائیے کہ جیسے آپ نے پشتوک نے کیا تو پھر پنجابی میں گئی اردو فلم پہلی کون سی تھی جو آپ نے کیا میں پھر پر پنجابی پ��ر پھنچابی فلم میری پہلی تھی یارتا 했어요 اکبار بش میری ساتھ اقبار بش میری ساتھ یارتاού سیر اکبار بش میری baitی جاتی وہ پنجابی فلم نہیں دائم صحاب ہے پھر اثر 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 چلتے ہیں مجھے بھی ہر جو آپ نوامم سمانی میں ایک صحابہ کہ لوگ ہمیں مسئلہ قریشی اور یہ سلطانہ ہی ساتھ بھی جھوڑی تھی اسی طرح آپ یہ مزلہ کی بڑی ہی ہیں ہم بڑی جھوڑی مشہوری دونوں مجھے یاد ہے ہونٹا ایٹ کا گانہ تھا یہ شانول میں وہ تھا کہ مونٹے بہیمان ہو گئے اور بھی کئی جگہ ہاں جی وہ نہیں بھیڑا تو وہ ہی جو اپنا مزلہ کے بارے ہیں مزلہ کے بارے میں بہت اچھی فنکارات ہیں ہم سے زیادہ تو آپ جانتے ہیں مزلہ کے بارے میں بہت اچھی فنکار تھی اور میرا اس کے ساتھ میں تو بلکہ یہی دیود بہت کم کرتی بھی سوگے یاد کرنا سوہم جتنا بھی تو کسی نے کہنا کہ آپ کا ڈبل سوگے دوسرے فنکار آپ کی آرٹسٹ دوسری بھی ہے تو میں نے پہلے سوہمجہ ہی کرنا کہا کہ وہ کون ہے کون دوسرے میں نے کہا نہیں مزلہ بیگم ہے مزلہ بیگم کے ساتھ میں نے بہت کام کیا اور مزہ بھی آتا تھا کیونکہ وہ بھی سیکھی ہوئی تھی کائم کرنا اس کو پتا تھا وہ پرفیکٹ بھی مطلب ہے کہ پہلے شہرٹ میں ہی اس نے اوکی کرنا ہے کام اور میں نے بھی ہم نے ایک دوسرے ہماری ایک حالانکہ میری بہت اچھی دوست تھی لیکن کام میں کوئی دوست نہیں کائم میں کوئی دوست نہیں تھا اب میں کولوگرافر کو کہنا ہے کہ جی اب یہ نزلہ نکال لی ہے شہرٹ یہ والا ایکشن جو ہے نا یہ میں نے نہیں کرنا اس کا بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ دوسرے نے کر لی اب میں نے نہیں کر لی اور پھر مزہ بھی آتا تھا کام کا اور وہ سپریم پہ اس کا کام کا جو ہم کارے ہیں اس کا زرٹ بھی بہت اچھا تھا اور لوگوں نے بڑا پسند نہیں کی آنجی تو کافی کام کیا نہیں تھا مزلہ کا اس کی نام مزلہ نہیں تھا یا کوئی اور نام تھا نہیں اس کا نام بھی مزلہ ہی تھا اس کا بھی کوئی بندل نہیں ہے نا ایسی نام آباد ہوں ہماری اسلام آباد ہوں بہت اچھی فنکار ہے بہت اچھی فنکار ہے ان کو بھی مس کرتی ہوں گی آپ ظاہر ہیں بہت زاہر ہیں بہت کام کی ہے تو مس تو ظاہر کرنا ہے اس کے علاوہ بھی اس زمانے میں بڑی ٹانسر ہے دیکھیں کوئی بھی آتھے جب آتا ہے جاہے وہ سنگر ہو ایکٹر ہو ٹانسر ہو کچھ بھی ہو مخالفت کا سامنا ضرور کرنا پہتا ہے مخالفت کا سامنا اس زمانے میں تو جدا دیکھو کوئی نا کوئی ڈانسر ہے کوئی ڈانسر ہے اتنی رقاص ہیں کام ہو رہا تھا تو کبھی کسی کی طرح سے مخالفت کا سامنا آپ کو کرنا پڑا نہیں مجھے نہیں کرنا پڑا کیونکہ میں خود بھی ایسا نہیں ہوں سوٹی کیا کہ کوئی نہیں اگر کوئی نے سانسر سینئر ہے سینئر ہے اس کی بلتیزت کرنی سینئر ہے تو میں نے کبھی ایسا نیگٹیف اور جو نسین میں ملنا ہے وہ کچھ ہی نہیں سکتا ہاں وہ ملنے نیگٹی سوچ میں کبھی نہیں رکھی آج تا کبھی نہیں رکھی شروع میں بھی نہیں رکھی بس صرف تھوڑا سا کام میں یہ شور اس نے کیا میں نے نہیں کرنا یہ صرف اتنا ہوتا تھا باقی کوئی ہماری کسی کوئی لڑائی نہیں کسی کسی تو ماشاءاللہ آپ نے ایسا ایسے گانے کی کہ تبیل ریسٹ ہے اس کا محکار ذکر کرنا بڑا ٹائم رہے گا لیکن یہ کہ آپ ذاتی طور پر اپنا رخص اپنا گانا یا اپنی پرفارمنس کس میں اچھے لگی جی مجھے تو صرف میں اچھے لگی ہوتا ہے کوئی ایک دو گانے ایسے ہوتے ہیں لیکن میں نا یہ سٹارٹ سونے کی نتلی سے پہلے ایک سٹارٹ آنا تھا میرا بلی رمو عجبن و سجنہ اڑائی جا اڑائی جا وہ اس کا ہے نا وہ اس کا سٹارٹ میں مجھے بہت زیادہ عزت میں نہیں پہلے آپ کا مطلب آپ کا پہلا ہٹ سونگی ہے ہٹ سو میرا بلی رمو عجبن و سجنہ پھر بعد میں وہ آئی فراؤزر اٹھو فرم کا بھی ہوا اور پھر نشیری میری اداائیں ہاں جی تو ایک گانا بولا جھڑکا بھی گانا تو وہ مارا کہاں اتنا سونگ اٹھوار کی انڈیا والوں نے بھی پھر ایک فرم تھی اتھیار فرم تھی اس میں میں نے وہ گانا رائی مستوک ریشی صاحب تک شاہر نے ٹرین پہ کیا تھا گانا ٹرین میں نہیں ٹرین میں کیا تھا وہ گانا جاہاں جاہاں وہ ہی گانا انڈیا نہیں پیچرائز کیا ٹرین میں شاہر کرتے ہیں بلکل 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 وہ یہ چیز کو دیکھ نہیں کیا تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ چلیں جی ہمارا کام ایسا تھا انڈیا نے بھی پسند کیا لوگوں نے بھی پسند کیا اسی میرا ٹرین پہ پہلے گانا ہوا تھا وہ بھی اتنا ہٹوارس ہوا اور یہ انڈیا والوں نے یہ انڈیا والوں نے بھی کیا گانا ابھی میں جب گھر آرہا تھا تو کچھ تصویریں میری رہ گئیں گی تو آپ جس میں گھنڈی بانگ ہوا وہ بھی تصویر میں لائے تو وہ انہوں نے یہ کیا کہ ہاں سے کلر کیا ہوتا تو وہ انہوں نے مطلب رہے گئی انشاءاللہ نیکس ٹائم جب آپ کراچی آنگی کراچی میں ہاں گاؤں گی آگے تو کراچی ملاک آتا ہوں گیا انشاءاللہ تو وہ بھی آتے میں سے رہ گیا نا اچھا ایک بات یہ تھی کہ آپ نے پشتو فلموں میں کام کیا اور فلموں شاہے پروڈلس بھی کی نا ہاں جی میں نے شروع میں کی تھی تین فلمیں کون کون سے تین پشتو فلمیں میں نے پروڈلس کی تھی ایک سڑکو اچھا ایک سبوت اور ایک دریل اچھا تین فلموں میں سے آپ کو کیسا رسپونس دیا بہت اچھا یہ بڑا مشتر کام ہے میں نے نا سڑکو تو بیٹو ہو کر سبوت پر جو دریل بنے تھی نا یعنی تین فلمیں تین فلم تو وہ میں نے خود دریکٹ کی تھی اچھا جس کا مطلب یہ کہ ایکٹرس دانسر اور ایک دریکٹر خاتون دکاروں میں بھی آپ کنا ہے ہاں جی پشتو فلم میں کیوں کہ وہ میں نے پہلے سڑکوڑ بنائی اس کے دریکٹر سے صحیح نہیں لکھا سبوت کا بھی صحیح نہیں لکھا پھر میں نے سوچا کہ میں بھی ظاہر اتنا کام کیا میں خود تنا ٹرائگر ہو میں کر سکتی ہوں کہ نہیں کر سکتی لیکن ہم تو رضا میں نے وہ کیا اور وہ نے بڑا پسندی کیا تو وہ مطلب ایک ہی فلم کیا ایک ہی فلم کی اٹریکشن کی اچھا اس کی فلم ساتھ بھی آپ بھی تھی ہاں جی بڑی میند کا کام میں نے کہا کہ میں یہ کام پکڑا ہوں آرٹسٹ بھی اس میں کام کر رہے ہیں ٹریکشن بھی کار رہی ہیں بڑا مشکل کام ہے لیکن میں نے کچھ آپ شاید آپ نے بتایا بھی کچھ آپ کو مشکلات بھی ہوئی وہ سبوت میں ہوں تھی سبوت فلم میں ایک ایسا کریکٹر تھا اس میں کہ وہ سیاسی آدمی کو بلونگ کرتا ہے تو جب دہایا کہ وہ سیاسی آدمی ہے تو پھر سینسر میں جب گئی انہوں نے کارچاڑ کہتی کہ آپ کو یہ چیز ہٹا لیں جیسے کہ وہ ہوتا ہے وہ عام سا نام رکھ رہے ہیں وہ پھر ہمیں دوبارہ پریشانی کرنی پڑی دوبارہ پریشانی کرنی پڑی پوری مطلب جو کے شورت تھی دوبارہ سارا دوسرے سیرے سے ساری دوبارہ مطلب وہ پھر فلم کیسی گئی فلم فلم اچھی گئی فلم اچھی گئی حالانکہ کارچاڑ ہوئی کافی فلم گئی وہ بھی ایک ہمارے ادھر اپنا واقعہ ہوگا تھا پورا اسلام پورے میں 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 ایک حقیقت واقعہ ہوئا تھا کہ گھر ورکھو سب کو مار دیتے ہیں ایک بچہ ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ بیٹھ کے پیچے چھپا ہوتا ہے اسی واقعہ کو لے کے میں نے یہ فلم بنائی تھی ثبوت ثبوت اس کو کیا تھا آپ نے تو وہ کھیل رہا ہوتا ہے ایسے کسی چیز کے ساتھ ویڈیو کے ساتھ تو وہ ویڈیو جو ہوتی ہے ریکارڈ ہو جاتی ہیں وہ بچہ اس کے پاس ریکارڈ ہوتی ہے وہ ایک نا تیڈیو بیئر کے بیچ میں اس کا چھپا ہوتا ہے خوف کے بارے اس کے اندر ڈال کے تیسے چھپ جاتا ہے تو وہ ثبوت فیر ہوتا ہے اچھا مقصد بھی وہ آگی نا ثبوت آگی جو بھی کچھ ہوتا وہ نا وہ بھی بہت اچھی سڑی خور اچھا سبجیکٹ تھا سلیم مراد صاحب تھے بہت اچھے وہ بھی وہ بھی خورت ہوتا ہوتا ہے وہ امہ نے لکھا تھا سڑی خورت مطلب ہے کہ وہ بھی بنایتی ہے جو عزا شاہ آج کار چل رہا ہے وہ آج بھی چل رہا ہے اس کے گینز بنائیتی ہے اخلاف کہ یہ اچھی چیز ہیں تو اس کے بجے سکتے ہیں سڑی خورت وہ بنایتی ہے وہ بہت اچھی گیتی ہے کل کتنی آپ نے سندھی فلمیں کیا کچھ کام ڈانس کسی کام کیا سندھی نہیں کچھ کبھی نہیں اچھا الٹو پنجابی پشتو تو عزا ازم کل فلمیں کتنی ہوں گی آپ کی جو آپ نے کام کیا ہے کافی فلمیں ہیں دو سو کے قریب تو ہوں گی دو سو کے قریب تو ہوں گی تاکہ کیونکہ یہ اکثر لوگ ہیں نا بائیوگرافی آپ کسی بھی آرٹس کی لکھتے ہیں یا اس کے بارے کچھ کرتے ہیں تو خود آپ بتائیں گی تو یہ ان کی معلومات کے لئے بھی ہوتا ہے تاکہ صحیح بات کافی نہیں کچھ ڈیڑھ ڈو سو مطلب سو کے قریب تو میرا پچھتا ہو گیا اور اسی طرح ہوں ایک جا بھی اب یہ بتائیے کہ فلم میں آلی سکھ کے بعد یا پہلے کوئی آئیڈیل ایکٹریس تھی آپ کے ذہن میں کوئی آئٹس آپ کو پر لیکن ہر آرٹس سنگر کو بھی پسند ہوتا ہے کہ مجھے محمد درفی پسند ہے مجھے مہنگی پسند ہے کوئی میڈم کو کہتا ہے اسی طرح لیکن اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے آپ کے ذہن میں کوئی ایسی تھا میرے ذہن میں جو دیکھتی آئی ہوں بچ پر میں وہ ہی فرمکاروں کو پسند کرتی ایک فردوس پہ اور ایک فردوس پہ مجھے شروع سے دو اچھی دادیاں جو فردوس پہ میرے ہماری رشتہ داری بھی ہیں اور میں رشتہ داری تو بعد میں ہوئی ہیں میں نے ان کو میری پسند تھی وہ تو میں اپنی پسند کی وجہ سے ان کی بہت زیادہ عزت کرتی ہوں آج بھی وہ کوئی مجھے بات کے کہہ جاتی ہے نا کہ مروزی ہے یہ نہیں کرنا یہ کرنا ہے تو میں کہتی ہوں اچھا باجی ٹھیک ہے تو میں آپ کو بولتی ہوں کہ بات ہی نہیں ہے رشتہ داری کے وجہ سے آپ کا فیار ہے میرے دل میں کیونکہ میں شروع سے آپ کو پسند کرتی ہوں اور یہ بس آپ کی میرے دل محبت ہے رشتہ داری تو ہماری ہے اس کے لئے تو اپن اترام کرنا ہی کرنا ہے اگر وہ ہمارے سینئی ہیں ہم بڑے بھی ہیں تو اترام تو کرنا رشتہ داری کی وجہ سے لیکن جو اترا میرا ہٹکی ہے نا وہ فن آرٹسٹ کی ایسے ایسے ہے کہ وہ بہت بڑی برکار ہے بہت اچھی بہت بڑی انسان بھی بہت اچھی بہت بڑی انسان بھی وہ بہت انسان ہے اور دل میں علاجے میں بات کرتی ہیں ہم شاید ہم پھر بھی غصے میں اوپر بولتے ہیں لیکن وہ نہیں کچھ عواز میں بھی بہت 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 اتنی اپنی لیکن اس قادمہ سا سمجھیں دردیش ٹائپ کی میں ان کو جب بھی ملتا ہوں نا تو مجھ اتنی سادگی ان کی بہت کم آرٹسٹوں میں دیکھ لیے میں ایسا رکھتا ہے وہ تو بلکل پتی کیسے ایکٹرس بن گئی جیسے ان کی تربیہ ہے یا تو جیسے ان کا انداز ایسا رکھتا ہے وہ یہ ہم بھی نہیں سوچتے ہیں کتنا کام کیا ہے کہ آج تو وہ ایسے ہوتی ہے بیٹھی تھی میں کے دن بچیاں بھی تو بڑھتی تھی کیا تھا کیا تھا کتنا اچھا مطلب یہ یہ ہیر ہیں یا یہ کوئی فلمی ایکٹرس ہیں جو بناوٹ نہیں کچھ نئے انساز کچھ نہیں ہیں آپ بھی اتنا ماشاءاللہ بہت پیادی ہیں بہت اچھی اور ان کے بچے بھی ماشاءاللہ بہت اچھی دونوں بیٹے بھی میری ہمیشہ ملاقات ہوتی ہیں بہت پیادیا میں ان کے لئے دعا بہت ہوں سب کے لئے بہت دعا بہت میں تو بتایا کہ میرا یہ ہی ہے اترام کے جب ملتی ہیں تو مجھ سے وہ بات کرتے ہیں میں تو میں کہتے ہیں اچھا دیکھیں میں ان کے آپے نہیں بوڑھتے بلکل ہی نہیں بوڑھتی کوئی میں اپنے کہہ دیا ٹھیک ہے جو آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے رشتے داری مطلب بتائیں وہ کیا رشتے داری ایک تو ان کی جو بائی کی بیٹی ہے وہ میری بابی ہے اچھا ان کے بھائی کی علی باسو کی بیوی جو میرے باتی بیجی ہے ڈوپر رشتے داری ہے اس کی لئے ان کا زیادہ ادرام بھی ہمارے دل میں اور محبت بھی ہے اور پھر میں تو بیسی فیان ہوں نیلو میگم بیٹ تو آپ ملک کی بین کا ملاقات کا ارتفاع ہوا نہیں نیلو میگم کے ساتھ کافی دفعہ ارتفاع ہوا لیکن کام تو قائم این نے ان کے ساتھ نہیں کیا میرے میں ایک قادی فیرن تھی لیکن اس میں بھی میرے ان کے سامنے سامنے نہیں ہوا کیونکہ میں نے کولوگرافی ڈاکسی کرنا تھا جا کے سامنے ہی آگے تو میری مولا ٹاغ میں ویسے ایک دو فنکشنوں میں بات ہوئی ہے تو وہ بڑے اچھے تری کیسے بھی ہے میں نے ان کو بتایا ہے میں آپ کی فین ہوں کہتی اچھا میں کہا جی آپ کا ایکشن مجھے بول پسائے ہاں کوئی یوں یوں کرنا جو کرتی ہے تو بڑی کوش ہوئی ہے اچھی نائس خواہت ہی بہت زیادہ نائس ہی تو ہمارے جواب کام کرتی تھی ضرورتی جی تو کس آرٹس پروں سے ساتھی فنکال میں کسی دوستی زیادہ تھی اس زمانے میں کہ تو مزلہ ہو گئی دردانہ نے امان ہوتی نہیں دردانہ کے ساتھ ہی بہت آبی بھی ہے بہت زیادہ بھی دردانہ کے ساتھ برکی تو وہ سب کے ساتھ دوستی تھی مل کے کام کرتے تھے وہ وقت بہت اچھا تھا گولو جی کہ سب ہم بیٹھ کے دوسرے کو یہ نہیں کہتے کہ آپ یہ آسیا ہے یہ میں ہوں یہ ممتاز بے گو میں میں جو ٹائم ہمیں ملتا تھا فری ہم ایک دوستوں کی طرح مزارتے تھے تو سب بھی بہت اچھے تھے دوستوں کی طرح کام کرتے لیکن زیادہ جو وہ تھوڑا سا اوے دوستی ہے وہ میری دردانہ کے ساتھ چاہیے زیادہ آنے اور ایک ہمارے پشتوں فلموں کی بھی بہت اچھی تجابی فلموں میں تھوڑا کام کی ہے سبہ شیل وہ بھی میری بہت اچھی دوستوں میں شامل ہیں تو یہ تو مطلب دور کے بات ہوگی نہیں جب سب کام کر رہے ہیں مصروف تھے اور آج کل کے دور میں دردانہ صاحب رہے ہیں آج کل کے دور میں میں زیادہ جو ہے بیٹھنے اگر میں گھر میں بیٹھی بھوڑ رہی تو میں دردانہ کی طرف چلی ہوں وہ بھی آتی ہے میری طرف تو ہم ایک دوسری کی بات کو شیل بھی کر لیتے ہیں اور پھر ہمارے سب جب بھی جاتے ہیں اور اب باتے ہوگی بیٹھنے صاحب رہے ہیں صبح شاہی میری دوست ہیں وہ بھی پرانی مطلب چلی آ رہے ہیں ایک اچھی دوست ہے اور ایک اچھے دوست پائے ہیں اچھا بھی ایک سوال اور پوچھتا ہوں کہ ایک ماضی کا دور تھا ایک آج کا سنہرہ ماضی کا سنہرہ دور آج کبھی آپ کو پتہ ہے جو بھی کام ہو رہے ہیں تو کل اور آج میں آپ کیا اپنے مطلب تاثرات دیں گی سنگھ کے بارے میں آرٹسٹوں کے بارے میں وقت کے بارے میں وقت سے دیکھے دیں اب تو بہت زیادہ آگے لگے اب تو ریورٹ کٹرول وقت ہو گئے ہیں سب کی ہاتھوں میں جو وقت ہے ریورٹ میں آگئے ہیں انڈرسٹی جو کہہ لے نا وہ پہلے ایک دور تو بہت اچھا تھا ایک سنہری دور تھا ایک سنہری دور تھا آج کل کے جو فنکار ہیں ان کے لئے آج کا دور سنہری ہے آج کا دور سنہری ہے یہ گلہ تو نام ہے پچھلی دور کا ہے نام اب کے دور کا ہے وقت کے ساتھ اللہ کے ساتھ بدلتا رہتے ہیں آٹسٹ بھی بدلتے رہتے ہیں پرانے چلے گئے نہیں آگے تو بس یہ ہی گلہ ہے کہ ہماری اپنی ڈرسٹی جو آج کر کے پتہ سب کو ہوتا ہے وہ پہلے والی بات پتہ سب کو ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ فنکار ہیں وہ فارق بیٹھے ہوئے ڈرسٹی تو چل رہی ہے نا نین لوگوں پر ساتھ ان کو بھی موقع دینا چاہیئے نا تو ان کو وہ کر رہنا چاہیئے ہر فنکار کو جیسے دیکھیں آپ میں سوچتی ہوں کہ جب میں انڈیا کے ڈرامیں دیکھتی ہوں یا فلم دیکھتی ہوں انڈیا کی تو پرانے آرٹسٹ آٹ چلے آرہے ہیں اوٹ بڑے اچھے اچھے رول ٹی وی میں بعض ڈراموں میں اتنی بڑیا ہوتی دادی بنی ہوتی پر دادی بنی ہوتی ہے اتنا ہائی لیٹ ہوتا ہے اور کریکٹر کی وہ ہوتا ہے تو چل رہا ہے ہمارے ہی در کسی کو کریکٹر یا ہے ہی نہیں اب کیوں ناچ رہا ہے کہ اس پر کردار لکھے جاتے ہیں کام دے جاتے ہیں جب وہ گھر میں بیٹھا ہوتا حالانکہ وہ کوئی جنئر تو نہیں سینئر ہے ہمارے اسی وجہ سے آرٹسٹ ذہنی شکار ہو چکے ہیں صحیح بات ذہنے فنکار بہت اساس طرح کام چلتا رہنا چاہیے تو اتنا ہوں اگر کام چلتا رہیں گے اگر نہیں ہوتا وہ ذہنی طور پر وہ ذہن کیا پریشر کو بڑھا ہو کہ ہم اتنے بڑے آرٹسیں ہم بیٹھے رہے ہیں بلکہ ایسا کریکٹر کو ذہن نے رکھ کے لکھنا چاہیے اتنے ہمارے فنکار جو بیٹھے مسروف رہیں گے تو وہ سوچیں گے ہی نہیں سوچیں گے ہی نہیں یہ تو ہمارے انڈرسٹری چل رہی ہے چلت فلم میں بانی ہی رہی ہیں ہمارے جو فنکار پرانے ہیں اتنے اچھے کریکٹر ہیں بیٹھے ہیں ان کو آنا چاہیے بلکہ آنا چاہیے تو کچھ اپنی پسند کے بارے بتائیں کہ آپ کو پاکستانی کونسی فلم پسند ہے مجھے پاکستانی فلمیں ساری اچھی ہیں بسے یہ ہوتا ہے نہیں میں دیکھتی بہت کم ہوں فلم جیسے کوئی پوچھیں مجھے تو ہی رانجا بروہ جانہ دا زرخہ فلم میں نہیں بروہ جانہ دا مجھے پسند ہی گانی کی دیگر تذیر فلم ان کی مجھے بہت پسند ہے تذیر فلم ان کی مجھے بہت پسند ہے تذیر فلم انہوں نے باڑ کے سر کے بہت کریکٹر کی بہت زبرتر کیا فلم تھی اور ایک فلم تھی ان کی سوریہ بوپن گانی کی بہت اچھی آٹیسٹ تھی آپ نے ان کے ساتھ ایک مجھے یاد پڑھتے ہیں کنارہ فلم کا اسٹیج پہ ڈانس تھا وہ آپ جوگی بنی تھی اور انہوں نے ناغن کرول کیا جوگی دے نہیں نہیں ان کے ساتھ ایک فلم نہیں وہ وہ پنجابی فلم تھی اور انہوں نے گرین کلر کا سور پہنے بچہ ہوا گول میں کوئی آپ پر زمورتھ گانا کریں بیٹیر میری ان کے ساتھ اِن ہاں پر گفشاپ یہ گانا ہے لیکن آپ پہاک کیا کنارہ میں بھی آپ ہیں کنارہ کا میری زہر میں نہیں ہے یہ ہوا فلم میرے زہر میں کیونکہ کنارہ اسٹری کی فلم تھی اس میں یہ گانا ہے جوگی رے اور سونے جوگی وہ میرے زہن میں نہیں ہے لیکن یہ فلم میرے زہر میں زمورتھ بھیگم تھی سار میں گانا کا میں ایک بار اور جا کے لائبریر میں اپنی چیک کروں گا ہوں مجھے جہاں تک پڑھتا ہے ایک ٹیکسی ڈرائیور فلم تھی اس میں نگو تھی ان کے ساتھ مینہ چودری تھی وہ اور تھی اور یہ بات جو گانا ہوتا ہے اس پہ ہی مسئلہ تھی جب فلم چلی نا تو یہ فلم مین کر دی گئی اتار دی گئی تو اس کے پرنٹ جو ہے نا وہ بھی بنی دی تو ایک صاحب نے سینما کے اندر جا کے پرنٹ بنایا مجھے کیا پرانی بات ہے یہ وہ جو گانا بتا رہے ہیں نا تو اس کا تو فوٹو بھی ہے میرے پاتے ہیں آپ کو کلر ہے اور آپ نے تو زمرو صاحب اور یہ علیہ اجاز اور یہ بیٹھے رہے ہیں بلکل بلکل اور آنٹے تم بھی بیٹھی ہیں بلکل بلکل وہ بھی بہت اچھی فنکار تھے اور وہ فلم ہونکے یہ دو تھی فلمیں پڑھیں تو سانتا ہے سیر جو آپ نے بتایا ہے مجھے میلو بیگم کی وہ فلم کی جو زرکہ وہ آگے کیری پہ کبھی چلتی ہے تو نہ دیکھتی ہو قرآنی فلم اور فردوس بیگم کی ہی رانجا ہی رانجا وہ کبھی بے گم ساں نہ ہو ہی نہ کبھی فردوس بیگم کی ایک فلم تھی آنسو فلم تھی نے جی بھرکن ندین صاحب ندین چاندی وہ بھی بہت اچھی اور ان کی ایک خجابی فلم بھی دو مٹے آرہ وہ سلونی بیگم ساں پتن نہیں سلونی اور یہ تھی نا فردوس بیگم دونو ساں دیکھتے ہیں ٹی وی میں ٹائم ہی نہیں ملتا کبھی کوب ہم بس لگاتے ہیں پرانی فیلمیں تو بچے آجتے ہیں جی یہ کیا پرانی بچے آجتے ہیں وہ تھوڑے پسند کریں گے کبھی بھی وہ تو پسند ہی نہیں کریں گے بس اسی کریں گے تو آج کل آپ بھی کیا مسروفیات ہیں آج کل ہماری کوئی مسروفیات گھر میں بیٹھے کنگی بیچوں بس ہوا پہیں آنا جانا بس ہے ہی دوستوں کے ساتھ بھی شادی میں شادی میں ہوگی بس گریل مسروفیات ہوگی کام کی کوئی مسروفیات ہے لحاظ سے کوئی کام کا ارادہ ہے کچھ یہ نہیں کام اگر میں کوئی آفر ہوگی تو کام کرنا تو بھولے نہیں ہے نا کام کرنا نہیں بھولے تو تو کوئی آفر ہوگی تو ضرور دنے ہی اچھے مروزی ایک چیز بار بتائیں میں کبھی سوچتا ہوں حالکہ میں تو کام نہیں کیا نا میں کبھی کبھی اپنی لیبری میں بیٹھ کے جب تصفیریں دیکھتا ہوں ہر آرٹسٹوں کی تو تو روک جاتا ہوں تو فلانا رفت ہوگا تو ایسے آپ نے تو کام کیا تو کبھی کبھی اچھانا کوئی ایسی پرانی سٹوڈیو کی اور ماضی کی یاد آدمی پہ تو وہاں کیا فیلنگ ہوگی اس وقت میری فیلنگ بس اچھی فیلنگی ہے آپ کے ساتھ اس وقت کو مسٹو کرتے ہوں مسٹو کرتے ہیں ہمارے وہ پرانی یادیں ہیں ہمارا اچھا کام کیا ہر کے ساتھ بہت خوش ہی مجھے آپ سے ملتے ہیں اللہ میں آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے جو آپ نے اتنی مجھے پیار دیا ریسپیکٹ دی اور اتنا ٹائم دیا کہ میں آپ کے جتنے فین ہیں ان کے لئے کچھ کروں یہ جو میرا کام ہوتا ہے صرف آرٹسٹ کے لئے نہیں ہوتا جو ان کے فین ہیں نا جو یہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں یہاں تک پھر یہ میں ان کے بات اور ان سے جو موں سے نکلی ہوئے جو انٹرویو جو ہے وہ میں ان تک پہنچاتا ہوں تو آپ اپنے فین کے لئے اگر پیغام دینا چاہیں تو میرے اس انٹرویو کے ذریعے اپنے فین کو ایک قرآن دے سکتے ہیں میں اپنے فین کے لئے یہ ہی کہوں گا کہ یہ جو میرے سے محبت کاری ہے میں اگر سوچوں تو بہت میرے لئے یہ کام ہے کوئی الفاظ نہیں ہے میرے پاس آپ لوگوں کو شکریہ دا کرنے کے لئے یہ آپ کی محبت ہے جو ابھی تک چل رہے ہیں اور گنو جی کے سامنے بھی بیٹھے ہیں اور بھی ہمیں جب کوئی میڈیا بناتا ہے جی آپ انروزیا آپ نے بہت کام کیا ہمیں انٹرویو دے تو یہ خوشی ہوتی ہمیں کیونکہ آپ لوگ ہمیں یاد کر رہے ہیں مجھے یاد کر رہے ہیں تو میں آج آپ کے سامنے ہوں آپ کے بیچ میں ہوں آپ کے دلوں میں بس رہی ہوں یہی بس محبت ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے سے محبت رکھیں اپنے دلوں میں میرے لئے محبت رکھیں اور میں آپ کے سامنے اسی طرح ہی واپر واپر واپس سے آتی رہوں میڈیا کے سامنے آپ کے ذریعے دیکھیں آپ کا ذریعہ ہے محبت کرنے کا تو میں میڈیا میں آپ کے گھلو جی آئے ہیں کوئی اور آجاتے ہیں میڈیا بھی میں نے انٹرویو دیا تھا تو وہ نہیں ہے پہلے لاہور نیوز کو اچھا اچھا انٹرینمنٹ چلتے ہیں اس میں بھی انہوں نے چاہت کا اظہار کیا کہ لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں تو انٹرینمنٹ کے لئے کلپس چلتے ہیں پانچ منٹ کا چلتے ہیں ہاں جی وہ بھی اتنا زیادہ لوگوں نے پسند کیا کیونکہ انہوں نے مجھے فون کیا آپ کا بہت زیادہ لوگوں نے پسند کیا سونے کی نتلی کانا چلایا اور بھی دوسرا چلایا تو یہ سب آپ کی محبت ہے اور اسی طرح ہی کرکے محبت اپنے دلوں میں میرے لئے اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آپ کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش رکھے ہمارے لئے بھی پیار رکھے بہت شکریہ جی اور میں امید کرتا ہوں کہ جتنے میرے پہلے کی انٹریبیوز ہیں جو ملاقاتیں ہوتیں آپ کو میں بتاؤں کہ جو کچھ بھی ہے یہ سارا میرا اپنا ہے یہاں آمد بھی میری اپنی جیب کی ہے یہاں جو میں گفٹ کرتا ہوں وہ بھی میرا اپنا ہے میرے پاس کوئی سپورٹ کوئی کوپریشن کسی طرح کا کچھ نہیں ہے یہ میرا اکیلے تنہی تنہا کا اٹریبیوٹ ہے پاکستان فرمزرسی کے لئے بغیر لالچ کے میرا کام میں اپنی انڈسٹری کو اور اپنی انڈسٹری کے فنکاروں کو پروموٹ کرنا نئی نسل تک پہنچانا نئی نسل تک کو بتانا کہ کیسے کیسے فنکار ہیں اور کیسے کیسے کام لوگوں نے کیا ہے اس انڈسٹری کو بنانی میں تو میری تو خواہش بھی یہ ہوگی کہ ہمارے آرٹسٹ ہیں ان سے کام لیا جائیں نہ کہ ان کو گھر بٹھا دیا جائیں آرٹسٹ ہساس ہوتا ہے اور گورنمنٹ کو دی چاہیئے کہ سب کا خیال لکھا جائے برابر سے کہ کس فنکار کوئی کس چیز کی ضرورت ہے کوئی ایک قائدہ ہو اے ٹو زیٹ کا اس میں انصاف کے ذریعے سب کو اس کا حق دیا جائے تاکہ فنکار بھی خوش ہوگی بھی انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے انڈسٹری کو ٹائم انہوں نے کام کیا ہے تو آج ہم یہاں پر آئیں ہیں ان کے پاس ہمارا بھی تو حق بنتا ہے انڈسٹری کا بھی حق بنتا ہے اور حکومت کا بھی بنتا ہے کہ ہم اپنے آرٹسٹوں کی قدر کریں نہ کہ بننے کے بعد لوگوں کے ناموں کے روڈ قائم ہو جائیں ان کو ٹریبیوٹ دیا جائیں جب زندہ آدمی ہے تو اس کو انٹریبیوٹ دیا کوئی ضرورت نہیں ہوئی اس کو صرف صورت فاتح یا دعا مغفرت کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کو دی جاتی ہے زندگی میں آرٹسٹ کو اس کو خوشیاں دو اس کا جو ٹائم ہے اس کا جو پیار ہے میرے خوش نصبی کہ میں اپنے آرٹسٹوں کو خوشیاں بات رہا ہوں جب یہ دیکھیں وہ خوش ہوتے ہیں منسپراہت آتی تو یہ میں خوش ہوتا ہوں اللہ بھی خوش ہوتا ہے کیونکہ میں نے انسانی کے خدموں کی خوشیاں بات دی ہیں اجازہ چاہتا ہوں آئندہ کسی نئے فنکار کے ساتھ نئے امیدوں کے ساتھ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ